السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ میری دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین دوستو آج میں آپ کے سامنے لائیو آیا ہوں اور آج میں اپنے سٹوڈیو سے لائیو ہوں میں نے گرین بیگراؤنڈ نہیں بنایا کوئی بیگراؤنڈ چینج نہیں کرا تو میں نے سوچا آج ایسے ہی لائیو آیا جائے اچھا دوستو ہمارے حافظ بھائی ہیں یوٹیوبر تو وہ کافی سارے لوگوں کی نئے یوٹیوبر کی ویڈیوز کو پرموٹ کرتے ہیں تو ان کا جو موبائل تھا وہ خراب ہو گیا دو تین دن ہو گئے ان کا موبائل ہنگ ہو گیا آج انہوں نے موبائل کو دکھایا اپنے ویڈیو میں ناصر بھائی کے ساتھ آ کر تو موبائل ان کا ہنگ ہوا بھائی دو دن ہو گئے اچھا وہ کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو کسی بھائی نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کراچی سے کہ آپ ایک نون پی ٹی اے موبائل لے لیں ویڈیوز وغیرہ کے لیے اور اس کا ریزلڈ بھی اچھا ہوگا مہنگا موبائل ہوگا مگر نون پی ٹی اے کی وجہ سے وہ آپ کو سستہ مل جائے گا اچھا کیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے میں آپ کو ابھی بتا ہوں یہ بھی اچھا مجھے بھی ہمارے ایک دوست نے ازر بھائی ازر بھائی نے اپنا چینل اسٹارٹ کیا ہے پاکستان فود نالج کے نام سے تو ازر بھائی نے مجھے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک نون پی ٹی اے موبائل لے لیں اس کی ویڈیو کالیٹی بہت اچھی ہوگی اور وہ آپ کو پی ٹی اے کی نسبت سستہ مل جائے گا اور آپ اس کو جو ہے نا ویڈیوز کے لیے رکھ لیں تو حافظ بھائی کو بھی ایک مشورہ گیا اور ازر بھائی نے بھی مجھے مشورہ دیا اچھا ازر بھائی کا میں آپ کو بتا دوں اب یہ ازر بھائی اندرونی سندھ گئے ہیں سیلاب زدگان کی جو ہے نا وہ خدمت کر رہے ہیں خوب انہیں اچھے اچھے کھانے پکا کر کھلا رہے ہیں تو آپ ازر بھائی کا چینل بھی دیکھئے گا پاکستان فود نالج کے نام سے اچھا اب میں آتا ہوں حافظ بھائی کے اوپر تو حافظ بھائی نے تو بھئی رضا مندی ظاہر کر دیئے کہ ٹھیک ہے آپ کراچی سے مجھے جو ہے نون پی ٹی اے موبائل بھیجنے میں اس کی پیمٹ آپ کو کر دوں گا تو دوستو پریشان نہ ہو جیسے ہی حافظ بھائی کے پاس موبائل آ جائے گا حافظ بھائی اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیں گے اور جن کی پرموشن رکھی بھی ہے تو وہ پرموشن کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع ہو جائے گا تو ہم حافظ بھائی کے لئے دعا کرتے ہیں کہ حافظ بھائی کا جو ابھی یہ والا موبائل ہے جو ہنگ ہو گیا یہ موبائل بھی ٹھیک ہو جائے حافظ بھائی اس کی وارنٹی کلیم کرنے جائیں گے آج کل میں اور جو حافظ بھائی کو کراچی سے موبائل جائے گا تو میں یہ دعا کروں گا کہ حافظ بھائی کے ساتھ کوئی چٹنگ فراد نہ ہو حافظ بھائی میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا آپ موبائل فون چاہے پی ٹی اے لیں چاہے نون پی ٹی اے لیں چاہے کراچی سے لیں چاہے لاہور سے لیں چاہے کہیں سے بھی لیں آپ خود جا کر چیک کر کے لے لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اچھا چونہ لگانے والے لوگ ہر جگہ ہیں یہ تو بات ماننی پڑے گی نا تو یا تو وہ کوئی آپ کا قابل اعتماد دوست ہو یا آپ کا کوئی جاننے والا ہو قریبی عزیز ہو اس کے ذریعے پہلے آپ موبائل کو چیک کروانے اس کے بعد آن لائن خریداری کی طرف آپ توجہ دیں ورنہ حافظ بھائی آپ کو ایسا چونہ لگے گا کہ آپ کو لگ پتا جائے گا تو یہ میرا ناکس مشورہ ہے حافظ بھائی باقی آپ خود زیادہ سمجھ دار ہیں مجھ سے زیادہ سمجھ دار ہیں تو حافظ بھائی کے لئے ہم دعا گوئے ہیں کہ حافظ بھائی کی ویڈیوز دوبارہ آنا شروعوں اور لوگ جو پریشانے اپنی پرموشن کی وجہ سے ان کی پرموشن دوبارہ شروع ہو اچھا میں بار بار مسکرہ اس وجہ سے رہوں کہ وہ حافظ بھائی ہمارے بلکل گاؤں دیاد میں رہتے ہیں وہ کہتا ہے بلکل جٹا جٹ جگہ پہ رہتے ہیں ان بیچاروں کو کسی نے اگر آئی فون چیپ دیا پچاس پچپن ہزار کا اور وہ چلا بھی نہیں تو یار اس کے دل سے بیچارے حافظ کے دل سے بہت بددعائی نکلیں گی تو میں جو بات کی سوچ کے مسکرہ رہا ہوں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسی چٹنگ ہو جائے وہ بیچارہ ہمارا یوٹیوبر فیملی کا حصہ ہے تو دوستو چٹنگ فرات تو واقعی بہت زیادہ چل رہا ہے اور کراچی میں تو اوف اللہ توبہ توبہ تو آج کی ویڈیو صرف حافظ بھائی کے لیے تھی کہ آپ سب دعا کریں حافظ بھائی کا موبائل ٹھیک ہو جائے اور ان کے ہاتھ میں آ جائے اور دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے آج کے لیے اتنا ہی اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی